موسیقی میرا نام مونیر حسین خیال ہے میں کسٹوڈین قائد اعظم برد پلیس میں آپ کو اس بلڈنگ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ ڈیر سو گس پہ باقی ہے اور یہ علی وزیر نامی شخص کی پراپیٹی تھی جس کا نام وزیر منچن ڈال دیا گیا قائد اعظم محمد علی جنا کے والی صاحب اٹھارہ سو ستر میں یہاں تشریف لائے انہوں نے یہ بلڈنگ رینڈ پہ لی کیونکہ ان کو یہ ایریا بہت سوٹ کرتا تھا اگر آپ باہر کے سٹریٹ پہ چلے جائیں گے یہاں پہ اٹھارہ سو چالیس میں ایک سٹیل مارکٹ ہوا کرتی تھی ایک بہت بڑا ایک ہیوچ قسم کا بزنس تھا وہ یہاں اسکن کا اور کپڑے کا کام کیا کرتے تھے قائد اعظم محمد علی جنا کے والی صاحب گجرات سے بلان کرتے تھے اور وہ بہت بڑی ایک تاجر فیملی سے تھے تو قائد اعظم محمد علی جنا کے والی صاحب جب یہاں اٹھارہ سو ستر میں تشریف لائے تو قائد اعظم محمد علی جنا اٹھارہ سو چھتر پچیس دسمبر کو اس عمارت میں پیدا ہوئے فرس فلور کے کورنر والے روم میں قائد اعظم محمد علی جنا نے بچپن اپنا یہیں گزارا قائد اعظم محمد علی جنا کے ساتھ بہن بھائی تھے سب سے بڑے بھائی قائد اعظم محمد علی جنا رحمت اللہ علی اس سے چھوٹے احمد علی بند علی اور رحمت علی تین بہنیں تھی شری جنا مریم جنا اور لاسٹ ون فاطمہ جنا قائد اعظم محمد علی جنا نے سکولنگ اب جس سٹیپس پہ چڑھ کر آپ نے یہ دیکھا ہوگا تو انہی سٹیپس پہ قائد اعظم چڑھا کرتے تھے کھیلا کرتے تھے انہی گلیوں میں تو یہ مشن سکول تھا یا انہوں نے بیسکل ایڈوکیشن اپنی حاصل کی اس کے علاوہ سندھ مذہر سنت الاسلام میں انہوں نے فور ٹو فائف لیول تک تعلیم حاصل کی قائد اعظم محمد علی جنا کھیل کود میں بہت شوقین تھے تو قائد اعظم محمد علی جنا کے والد صاحب جنا پوچھا جی چاہتے تھے کہ بیٹا میرا بزنس پر میرا ہاتھ بٹائے بٹ وہ کھیل کود میں بہت شوقین تھی سنوکر کھیلا کرتے تھے تو قائد اعظم محمد علی جنا کے والد صاحب نے سوچا کہ میں بیٹے کو ہائی ایڈوکیشن کے لیے اس کو باہر کے لیے کروں تو سولہ سال کی عمر میں قائد اعظم محمد علی جنا نے میٹرک کر لی تو جیسے میٹرک کیا تو انہوں نے ان کی عالت علیم کے لیے باہر کے لیے کیا تو ان کی والدہ آسی آمنہ نام تھا پیار سے مٹھی بھائی کا جاتا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میرا بیٹا باہر نہیں جائے گا تو جیرا پوچھا جی بہت پریشان ہوئے بولتے کیوں تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے بیٹی کی شادی کر دی جائے تو آفٹر میری وہ جا سکتا ہے تو پھر انہوں نے ان کی شادی کی اٹھارہ سو بانوے میں ان کی ایک کزن تھی امی بھائی ان سے ان کی شادی ہوئی جیسے شادی ہوئی تو فوری طور پر وہ پھر لندن روانہ ہو گئے تو ماہ تعلیم حاصل کرتے تو اسی دوریشن میں امی بھائی کی دیتھ ہو جاتی ہے وہ بہت سخت بیمار تھی اٹھارہ سو ترانوے میں ایک ہی سال کے اندر ان کی دیتھ ہو گئی تو اسی طرح پھر ان کی والدہ کی مٹھی بھائی کی بھی ایٹین نائنٹی فور میں ہو جاتی ہے تو قائدہ عظم حمد علی جنہ پھر ایٹین نائنٹی ایٹ کے اندر یہاں واپس آتے ہیں تو قائدہ عظم حمد علی جنہ وزیر منشن میں ہمارے پر سٹیڈی ٹیبل پڑھا ہے یہاں پہ وہ سٹیڈی کیا کرتے تھے تو وہ ٹیبل جو ہے وہ لیٹ نائٹ تک وہ یہاں پہ بھائی ان کا ایک ہے کام کام اور پس کام تو قائدہ عظم کی جو لاؤس ریلیٹیڈ بک ہے وہ ہمارے پاس تقریباً سو سے ڈیرھ سو سال پرانی ہے تو قائدہ عظم محمد علی جنہ کی ایک ایک بک ہمارے پر محفوظ ہے یہ جو میوزیم ہے اس کا جو فرسٹ لیبریری ہے یہ جنہ پوجہ جی کا گودان تھا اب ہم نے اس کو لیبریری کی شکل دے دی جو آپ کو وہاں وال نظر آئے گی وہ اٹھارہ سو ساٹھ کی تعمیر شدہ وال آپ کو اروجینل حالت میں اپنی نظر آئے گی اس کے علاوہ قائدہ عظم محمد علی جنہ کی والدہ کا جو فنیچر ہے وہ ہمارے پر موجود ہے وہ بیڈ ہے سوفے ہے اور اسپیشلی جو کارپیٹ ہے اس کی ایج ایک سو ساٹھ سال ہے فنیچر کی بھی ایک سو ساٹھ سال ہے اسی طرح ان کے والد صاحب کے بزنس کمیونٹیز کے لوگ آتے تھے وہ روم تھا ایک سوفے ہیں وہاں پڑے اس کی ایج ہے ایک سو چالیس سال تو وہ بھی ہمارے پر محفوظ ہے اور قائدہ عظم محمد علی جنہ کی وہ جب پاکستان آزاد ہوا فرس گورنر جنرل کی چیئر جس پہ وہ پہلی دفعہ بیٹھے ہیں پاکستان یعنی فرس گورنر کی وہ کیبنٹ چیئر کہلاتی ہے اس کو کیبنٹ کیا کرتے تھے قائدہ عظم محمد علی جنہ وہ ہمارے پر محفوظ ہے جو اوریجنل چیئر ہے تو وہ بھی ہمارے پر محفوظ ہے اسی سیکنڈ روم میں جو لیبریری کے جہاں بکس پڑی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پر قائدہ عظم محمد علی جنہ کی بہت سی چیزیں وہ قرآن پاک ہیں قرآن پاک کی جو سٹڈی کیا کرتے تھے پھر مارواری جماعت خانہ سلوٹا ہے اس کا ایک انڈیا کا ایک وہ ہے اسے حیث سوینر قائدہ عظم محمد علی جنہ کو یہ ایٹین نائنٹی نائن میں دیا گیا تھا یہ پھر چھڑی ہے پھر گون ہے جو بیریسٹر کوٹ ہے ہمارے پاس جس کی وہ ایٹین نائنٹی سیون کا ہے پھر اسی طرح اس عمارت میں جو اسکول جائے کرتے تھے وہ اسکول بیگ ہمارے پاس موجود ہے قائدہ عظم محمد علی جنہ کا اس میں ٹائز ہیں اسکول کی بیگ ہے پھر سخت بکرم کی کالرز موجود ہیں آپ دیکھیں کہ قائدہ عظم محمد علی جنہ کی جتنی بھی چیزیں کپڑے سے ریلیٹڈ تھی فیشن سے ریلیٹڈ تھی وہ تمام پیریس سے آتی تھی اسی طرح پہ کھوڈ ہے جو شوز ہیں اگر آپ وہ شوز دیکھیں تو وہ شوز کا آج بھی آرٹیکل چل رہا ہے آپ دیکھیں پھر اسی طرح قائدہ عظم محمد علی جنہ سٹرگل کرتے رہے ہیزے ڈیپی کمیشنر انڈیا میں انہوں نے فرائز انجام دیا جب وہ کانگریز کے ممبر بھی تھے برٹیش کورمنٹ میں تو یہاں سے وہ بمبی چلے گئے تو انیس سو ایٹ میں قائدہ عظم محمد علی جنہ کے والی صاحب کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے جنہ پوچھا جی کی تو بڑا پرشان ہوتے ہیں تو انیس سو چھے کے اندر جتنے بھی تحریک کے لیڈران تھے انہوں نے ایک لانچ کی آل انڈیا مسلم دی تو لانچ کرتے ہیں انہوں نے کہے اس کو جو شکل دی گئی وہ انیس سو تیرہ میں آپ نے تاریخی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ انیس سو تیرہ کی اس میں دے دی گئی تو قائدہ عظم محمد علی جنہ پھر وہ سٹرگل کرتے رہے اسی طرح پھر انڈیا میں تو ان کے ایک دوست کی بیٹی تھی روتی جس کو انہوں نے مسلمان کہا اس کا نام رکھا ریتی ریتی جنہ وہ انیس سو اٹھارہ میں ان کی سیکنڈ میری ہوئی ان سے ایک بیٹی ہوئی جس کا نام دینہ تھا اور ان کا فنیچر جہیز کا جو انیس سو اٹھارہ کا ہمارے بھی آج بھی محفوظ ہے جس کی ایج ایک سو تین سال تقریباً بنتی ہے اور وہ آج بھی ایسا محفوظ ہے جو برما ٹیک سے اس کو بنائے گا اسپیشل اپلیس ہے جس میں آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بلکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے اسی طرح پھر سوتی کمیز ہے پھر اسی طرح دوری دار پورتہ ہے دوری دار پجامہ ہے وہ بھی پیرچ سے بنا پھر اسی طرح قائد عظم محمد علی جنہ کا وہ پائپ ہے اوریجنل جو وہ سموکنگ کیا کرتے تھے پھر اسی طرح چچمہ ہے جو کچھوے کی ہڈی کا بنا ہوا ہے جو فریم ہے وہ کچھوے کی ہڈی کا فریم بنا ہوا ہے تو آپ لائیف اسٹائل دیکھ ساتھ کہ قائد عظم محمد علی جنہ کی غوثی ایسی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو اس میں اسٹری ہے پانس نامہ ہے پھر اسی طرح ایک بنگال آئل مل انیس سوڑتالیس میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو انیس سوڑتالیس میں ایک گفٹ ایک تالہ چاندی کا چابی ہے چاندی کا تالہ ہے وہ ایسی سوینر گفٹ دیا گیا تھا قائد عظم محمد علی وہ بھی محفوظ ہے قائد عظم محمد علی جنہ کا ریڈیو فائف زیرو ایٹ ہمارے پاس موجود ہیں پھر اسی طرح جائپور کے ایک سگرٹ کا کیش ہے جس پر سگرٹ رکھی جاتی تھی تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کلمدان ان کا موجود ہے پھر سب سے جو یونک چیز یہاں پر ہے وہ آل انڈیا مسلمی کا چاندی کا بیچ ہے جو آپ کو کہیں نہیں ملے گا آپ کو پورے پاکستان میں یہ ہمارے پاس محفوظ ہے اسی طرح پھر لیٹر ہیڈ ہے اینولوپ ہے قائد عظم محمد علی جنہ کا پھر میس کی گھڑی ہے ہمارے پاس پھر وہ خطوط ہے پھر سنگھار کا وہ ہے تو قائد عظم محمد علی جنہ کی بہت سی یونک چیزیں ہیں جو اسٹوریکل پلیس ہے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قائد عظم محمد علی جنہ کا یہ گھر گورنمنٹ آف پاکستان نے انیس سو تریپن میں اس کو ایسیڈ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اس کو گورنر محمد خان تھے تو یہ ایسیڈ انٹیکیوٹیز کے ایٹ کہتا ہے اس کو تحویل میں جو پاکستان گورنمنٹ میں انیس سو تریپن ملیا تھا ہماری گورنمنٹ آف سنگھ نے اسپیشلی قائد عظم محمد علی جنہ برد پلیس کو فری آف کاسٹ رکھا ہے کوئی ٹکٹ نہیں ہے اب ایوری پرسن ہر آدمی عام اور خاص یہاں ویزٹ کر سکتا ہے میوزم دیکھ سکتا ہے اور اسپیشلی بات یہ بتاؤں ایک عام آدمی اور جنرل قائد عظم محمد علی جنہ کے گھر جو بھی مہمان آتا ہے وہ ہمارے لئے وی وی آئی پیز ہے کیوں کہ ہم نے ان کے لئے ریڈ کارپٹ بچھا ہے ریڈ کارپٹ ایک وی آئی پیز کے لئے پہچان ہے کہ اس کے لئے ریڈ کارپٹ لگایا جاتا ہے تو قائد عظم محمد علی جنہ کے گھر میں جو بھی گیس میوزم دیکھنا ہے گا اس کے لئے ہم نے ریڈ کارپٹ بچھایا ہے اور فری آف کاسٹ ہے کوئی ٹکٹ نہیں ہے تو یہ یوت یونیورسٹی ایمینک کوئی بھی چاہے یہاں آ سکتا ہے کوئی ایسا